نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی بھلائی فلاح نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ سیدنا ومولانا محمد علیہ وآلہ سیدنا ومولانا محمد علیہ وآلہ وسلم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے مذبان محمد رئیس عمدر پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے یہ ایک پسندیدہ پروگرام ہے آپ کا آپ دیکھتے ہیں اسے پسند کرتے ہیں اس کا فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے سوشل میڈیا سے بھی اور ویسے بھی جب ہم ملاقاتیں کرتے ہیں آپ سے تو اس پروگرام کی ایک پسندیدگی ظاہر ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے اس پروگرام کے پیش کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات اور قرآن قرآن و حدیث سے متعلق وہ تعلیمات کی جو کتب میں ضرور موجود ہیں لیکن عوام کے سامنے لانا علماء حضرات کی زبان سے یہ ایک ہمارا ایک اس حوالے سے عظم ہے الحمدللہ اس کے موضوعات بھی اتنے متنوے ہوتے ہیں کہ جب آپ اس کو بغور دیکھیں اور یہ پوری پوری سیریز اگر آپ دیکھیں تین پروگرام کی تو اس میں آپ کو بتدریج اس موضوع کے حوالے سے بہت سی چیزیں ڈسکرائب ہوتی ہوئی نظر آئیں گی بہت سی چیزوں کی وضاحت ہوتی نظر آئے گی مثال کے طور پر قرآن اور تصور قانون اگر ہم لے لیں جیسے کہ آج موضوع ہے تو آپ کے ذہن میں بہت سوالات دستک دیں گے آیا قرآن ہے تو قرآن کا تصور کیا ہے قانون کا پھر کیا ہے کیا ہر چیز کے لیے موثر ہے قرآن کا بنایا ہوا قانون پھر کیا ہر دور کے لیے چونکہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے اس کی تکمیل ہوئی قرآن کریم کا نزول ہوا تو کیا ساڑھے چودہ سو سال بعد کے جو مسائل اور جو معاملات ہیں کیا اس کے لیے بھی اتنا ہی مفید ہے یہ قرآن کا قانون پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ انسان نے اپنی معاشرت اور اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کے مطابق کچھ اصول بنا لی جن کو قوانین کا نام دیا جائے تو کیا قرآن کا قانون اور ہمارا جو انسان کا بنائے ہوا قانون ہے وہ اگر کسی مرلے پر متصادم ہو جائے کہ وہ آمنے سامنے آ جائے تو پھر کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا بہت سے سوالات بطور مسلمان ہمارے ذہن میں بہت سے سوالات دستک دیتے ہیں اس موضوع سے متعلق اور اسی اہم موضوع کو ہم نے شامل کیا ہے کیونکہ انسان جیسے جیسے ترقی کرتا جا رہا ہے ہر سطح پر اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کیا قرآن سے یہ بات ثابت کی جائے قرآن یہ بات اس حوالے سے کیا حکم دیتا ہے قرآن نے اس حوالے سے کیا قانون دیا تو جناب قرآن میں کوئی ایسی خوشکتر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر نہ ہو قرآن کریم میں اور قرآن نے انسان کو کہیں پر تنہا نہیں چھوڑا ہر جگہ اس کے لئے رہنما حصول رکھ دیئے ہیں چاہے وہ احکامات عبادات کے حوالے سے ہوں معاملات کے حوالے سے ہوں معاشرت کے حوالے سے ہوں یا ہماری زندگی کے حوالے سے قوانین کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے حوالے سے ہوں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز معروف علی مدین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ اور میرے باہن جانب تشیف فرمائے ممتاز معروف علی مدین علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ اچھا جناب قرآن کریم میں تو ارشاد ہوا لا تبدیل علی کلمات اللہ اب یہ فرمائی گا کہ قرآن کریم کے جو قوانین بلا شبہ وہ اٹل ہے اس میں تو کوئی شک نہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تو کیا ایک ہی قانون کس طرح محصر ہو سکتا ہے مفید ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ظاہر ایک قرآن ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کیا فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ ورحمی صلی اللہ علیہ وسلم بارک ورحم دیکھن اس بھئی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور فکری موضوع ہے آج کا اور بالکل جو ہے وہ زمانے سے مطابقت رکھتا ہے زمانے کی نفس پر جس کو ہاتھ رکھنا کہتا ہے یہ اس طرح کا موضوع جو ہے ہمارے کانٹنٹ ڈپارٹ کی طرف سے جو ہے وہ تیار کیا گیا میں نے ارز کیا ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک کسی قانون کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جناب اس قانون میں کسی قسم کی کوئی فلیکسیبیلٹی نہیں ہے کوئی لچک نہیں ہے بالکل جمود ہے تو یہ بھی اس قانون کے لیے عیب شمار ہوگا اور دوسری طرف ایک دوسری انتہا یہ ایک انتہا ہے اور ایک دوسری انتہا یہ ہے کہ قانون کے اندر اتنی زیادہ لچک ہے کہ آئے روز ہی قانون تبدیل ہونا ہے تو جب آئے روز قانون تبدیل ہونا ہے تو گویا لفظ قانون ہی کا مضاک اڑے گا نہیں ترمیم 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 تو قانون ہی کا مضاک اڑ گئی ہو تو ایک یہ انتہا ہے اور ایک دوسری انتہا ہے تو جو اسلام کا تصور قانون ہے بلکہ خود جو اسلام کا قانون ہے اس کے اندر یہ حسن ہے کہ وہ بین الافرات و تفرید افرات و تفرید کے مابین اعتدال کے ساتھ ہے یعنی نہ تو ایسا ہے کہ آئے روز اس میں ترمیمات کی اور تبدیلیوں کی حاجت پڑے گی اور نہ ہی ایسا ہے کہ بلکل کوئی فلیکسیبیلٹی یا کوئی لچک ہے ہی نہیں پہلے دن سے ہی وہ قانون ترتیب ہی اس طرح دیا گیا ہے وہ اتنا کمپریہنسیو ہے اتنا جامع ہے کہ اس کے اندر فلیکسیبیلٹی بھی موجود ہے اور اس کے اندر جو اٹل ہونے والی صلاحیت ہے وہ بھی بھرپور اندال موجود ہے یعنی جو ایک لفظ قانون سے جو قانون کی عظمت کا تصور آتا ہے وہ تصور عظمت کا بھی برقرار ہے اس لفظ کی حرمت اور عظمت کی بھی پوری پاسداری کی گئی ہے اور جو اس قانون کے اندر تمام معاشروں کو دیکھ کر مشرقوں مغرب کو دیکھ کر تمام زمانوں کو دیکھ کر جس طرح کی فلیکسیبیلٹی ہونی چاہیے تھی لچک ہونی چاہیے تھی وہ بھی بھرپور انداز میں موجود رکھی گئی ہے تو یہ اسلام کے اس قانون کا حسن ہے اور کیوں یہ حسن نہ ہو کیونکہ یہ قانون ترتیب دیا ہوا کس کا ہے یہ قانون صاحبِ قرآن کا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ترتیب دیا ہوا قانون ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو خود فرما رکھنا کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا وہ لطیف ہے خبیر ہے باریک سے باریک بات کو جانتا ہے لوگوں کے جذبات کو جانتا ہے خیالات کو جانتا ہے ضرورتوں کو جانتا ہے تقاظوں کو حاجات کو جانتا ہے تو انسان کوئی بھی قانون بنائے گا تو چونکہ انسان خود محدود ہے انسان کی عقل بھی محدود ہے انسان کی فکر بھی محدود ہے انسان کا خطہ بھی محدود ہے تو چونکہ انسان حدود اور قیود کے اندر مقید اور محدود ہے اس لئے انسان کا بناہ ہوا قانون بھی ایک محدود سطح پر ہی اثر ڈال سکتا ہے جبکہ خالقِ کائنات تو لا محدود ہے جب وہ لا محدود ہے تو اس لیے اس کا قانون بھی ایسا زبردست جامع عظیم قانون ہے کہ اس کے اندر تمام تقاضوں کو ملوز رکھا گیا آپ دیکھیں معاشرہ دو چیزیں ایک ہے فرد اور ایک ہے سوسائٹی ایک انفرادی سطح ہے اور ایک اجتماعی سطح ہے اسلام کے قانون میں انفرادی سطح کے تقاضوں کو بھی ملوز رکھا گیا اجتماعی سطح کے تقاضوں کو بھی ملوز رکھا گیا نا تو ایسا ہے سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام کی خامیاں کیا تھیں کہ ایک نظام کے اندر فرد کو اتنی زیادہ آزادی ہے پرائیویسی کے نام پر کہ اس آزاد بے مہار آزادی ہے کہ وہ بے مہار آزادی معاشرے کی اجتماعیت کو نقصان پہنچا دیتی ہو دوسری طرف اشتراکیت کے اندر جو ہے وہ ریاست کو اتنی زیادہ آزادی دے گئے کہ فرد کی جو شخصی آزادی ہے بالکل ہی سلب کر کے رکھ دی گئی اب کے اسلام کے اندر دونوں کی خامیوں سے مبرہ منزہ دونوں کی خوبیوں کے اپنے اندر لیے ہوئے افراد کی اور معاشرے کی دونوں کی ضرورتوں کے مابین ایک ترتیب حسن ترتیب دیا ہوا حسن ترتیب ہے اور فرد کے اندر بھی اس کے اقلی جو معاملات ہیں اس کی بھی رایت کی گئی جو قلبی جذبات ہیں اس کی بھی رایت کی گئی جو معاشی معاشرتی اقتصادی سیاسی ہر طرح کے معاملات کو بھرپور انداز میں ملوز رکھا گیا ہے گویا آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں الگ الگ ہونے کے باوجود اس انداز میں ترتیب دیا گیا کہ ایک متناسب کل کا حسین اجزاء معلوم ہوتی ہے ساری چیزیں یہ اسلام کے قانون کی خوبی ہے اور کیوں نہ ہو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تاجیدہ لسنت اللہ تبدیلہ کہ تم اللہ کے طریقے کو بدلہ ہوا نہیں پاؤ گے کہ اس کو تبدیل کرنے کی حاجت بھی محسوس نہیں ہونی کیونکہ وہ خالق کائنات کا عالم کل کا بنایا ہوا ترتیب دیا ہوا کانا ہے کیا بات ہے سبحانہ بڑی سراحت کے ساتھ اور بہت خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا اچھا ہم یہ جاننا چاہیں گے ہر زمانے اور معاشرے کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور وقت بدلتے رہتے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں تو قرآن جو ہے وہ اپنے قوانین کے ذریعے کس طرح ہم آنگ ہے ہوتا نظر آتا ہے ہر زمانے کے اعتبار سے میں چاہتا ہوں یہ ایک بڑا ہم سوال ہے چونکہ ظاہر ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تو ہوگی میں چاہتا ہوں اس کا جواب انہائیت فرما ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد بلا شبہ حقیقت یہی ہے کہ جب سے حضرت انسان اس دنیا میں آیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی ہدایت کے دو ذرائع رکھے ایک تو الہامی قوانین کا نزول اور دوسرا ان قوانین کے نفاظ اور عملی طریقہ کار کو سمجھانے کے لئے رسولوں کا سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لیکن عیسیٰ تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس میں یہ طریقہ رہا کہ جب ایک رسول تشریف لے جاتے اور دوسرے رسول تشریف لے کر آتے تو پچھلے رسول کی شریعت منسوخ ہو جائے کرتی تھی قوانین میں کچھ تبدیلی آ جایا کرتی تھی لیکن ایک چیز ہمیشہ ایک جیسی رہی وہ ہے عقیدے اس میں تبدیلی نہ ہوئی البتہ معاملات کے اندر احکامات کے اندر کچھ تبدیلی رنوما ہوتی رہی اور اللہ سبحانہ وتعالی انسان کا ارتقائی ہوتا رہا عقلی ارتقائی انسان کا ہوتا رہا اور پھر وہ زمانہ جب نبی آخر الزمان محمد مصفا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کائنات میں جلوہ گری ہوتی ہے تو اب ہدایت کے اتمام اور اکمام کا اکمال کا وقت آ گیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل فرمایا اس کیلئے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ کہ آج ہم نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے تو قرآن ایک فائنل ہمارے پاس آتھارٹی کی صورت میں آگئی اور اسی طرح وہ نبی آخر الزمہ جن پر یہ قرآن نازل ہو وہ بھی آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لے کر آئے یعنی اب قیامت تک ہدایت کی جو صورت ہمیں نظر آتی ہے جو عبدیت ہمیں نظر آتی ہے وہ قرآن اور صاحب قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اب قیامت تک اس میں تبدیلی کا کوئی انصر موجود نہیں ہے یعنی قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات قیامت تک کے لوگوں کی رہنمائی فراہم کرتی ہیں اس کو سمجھنے کیلئے جیسے وقی یقیراً یہ بات ہے کہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے ایک کیفیت تھی اس میں یہ چیز مکمل ہو گئی تو آج ہم اس کو کس طریقے سے اپلیکیشن کر سکتے ہیں یا بعد میں آنے والے زمانوں کے لیے کیا اپلیکیشن ہوگی تو میں نے آپ سے ارس کی کہ پہلے دو چیزیں تھی صرف الہامی وحی اور دوسری طرف رسولوں کا ہونا لیکن اب حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی عبدیت کی وجہ سے مزید دو چیزیں نازل فرمائیں فرمائیں اطیع اللہ بہلی چیز تو وحی ہو گئی اطیع الرسول رسول کی تبا ہو گئی وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُم علماء کی پیر بھی ہو گئی پھر فرمائیں اس کے علاوہ بھی اگر معاملات میں کوئی تنازہ ہو تو کیا کرنا ہے اللہ اس کے رسول کی حکامات کی طرف لوٹنا ہے تو اس سے ہمیں مزید عدلہ ملے اجماع کی قیفیت بھی نظر آئی قیاس کی قیفیت بھی نظر آئی اور پھر اسلام نے ایسے روشن اور درخشندہ اصول بیان کر دیا ہے کہ رہتی دنیا تک جب بھی کوئی نیا معاملہ آئے تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات اتنی واضح ہیں کہ خود حضور علیہ السلام کا فرمانے کہ قیامت تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے سمجھتے رہیں گے مسائل اخص کرتے رہیں گے مگر ان کی اسحرابی نہیں ہوگی یعنی انسان جتنا ترقی کرے گا قرآن مجید فرقان حمید جی اتنے ہی روشن پہلو اس کے سامنے آتے رہیں گے تو ہر زمانے میں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو قرآن کے اندر اس کے لئے روشن اصول بیان کیے گئے اس کو کہا جاتا ہے اجتحاد جو کہ علماء کی ذمہ داری ہوتی جب بھی کوئی نیا مسئلہ حالات کے تاقادوں سے ہم اہاں کسی بات کو کرنا ہوتا ہے تو وہ علماء کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور علماء قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں اور یہ بات واضح کر دے دیں کہ دیکھو قرآن مجید فرقان حمید قرآن کا جو قانون ہے وہ اس میں فلیکسبلیٹی ایسی ہے کہ جو نئے معاملہ آتا ہے اس کے اندر بلا شبہ نئی وحی تو نہیں آئی لیکن پرانی وحی جو وحی آ چکی ہے اسی کے اندر اس کے لئے بھی روشنی موجود ہے اور خود حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی ترگیر تحصیح فرمائی ہے جیسے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی مشہور حدیث مبارک جب آپ ان کو روانہ فرما رہے تھے تو پوچھا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تمہارے پاس کوئی مسئلہ آ جائے تو فیصلہ کیسے کرو کہا جی میں قرآن کتاب اللہ کے اندر دیکھوں گا کہا اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو کہا حضور آپ کی سنت میں دیکھوں گا کہا اس میں بھی نہ ملے تو فرما اجتہیدو برائی پھر میں اپنی رائے سے اجتہات کروں گا تو وہ رائے شخصی رائے نہیں ہوگی وہ قرآن و سنت کی دائرے کے اندر محدود رائے ہوگی اسی سے روشنی لے کر پھر سرکار اس سے خوش بھی ہوئے اور سرکار علیہ السلام نے بقاعدہ خوشی کا اظہار فرما کوئی دعاوں سے بھی نبازا تو الحمدللہ حضور نے ایسی جماعت تیار کی اور آج تک اس روشنی میں علماء دین مطین حالات کی طاقاتوں کی جتنے مسائل نئے نئے مسائل ہوتے ہیں اس کو قرآن و سنت کی موافقت کے اندر بیان کرتے چلے بنیادی طور پر ہدایت ہدایت کا جو سرچشمہ ہے وہ قرآن ہی ہے چاہے کوئی بھی معاملہ ہو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے صرف وہ عبادات کے لیے ہماری رانمائی کرتا ہے عوامر و نواہی کے حوالے سے ہمیں جو ڈائریکشن دیتا ہے قرآن میں وہ تمام قوانین بھی موجود ہے لیکن اس کا بیان جو ہے وہ علماء حضرات وہاں سے کشید کرتے ہیں قرآن سے اور پھر وہ آپ تک پہنچاتے ہیں تو یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جس پر آج بات ہو رہی ہے اور ایک بہت اہم سوال میرے پاس موجود ہے جو انشاءاللہ وقفے کے بعد پیش کروں گا ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد لڑتے ہیں جو امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا خیر مقدم ہے تو یہاں تک گفتگو ہوئی کہ آیا حالات کیسے ہی ہوں مسائل کیسے ہی ہوں قرآن کے جو قوانین ہیں ہر دور میں ہم اہنگ نظر آتے ہیں اور تقاضے پورے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم نے سرنامہ کلام میں یہ بات بھی ارز کی تھی کہ آیا جیسے کہ اگر ٹکرا ہو جائے تصادم ہو جائے متصادم ہو جائے یہ چیزیں یعنی قرآن نے قانون دے دیا ہے ایک انسان کا بنائے ہوا قانون ہے اور قرآنی قانون جو ہے اس کا اطلاق ہو سکتا ہے لیکن انسان کا بنائے ہوا قانون جو ہے وہ اگر آڑے آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے میں چاہتا ہوں اس حوالے سے رنمائی بہت ضروری ہے چونکہ ہم یہ سمجھتا ہمارے معاشرے کے حالات تو یہ ہم تو ہمارے لئے تو یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے لیکن قرآن چونکہ اس کا اٹل فیصلہ ہے میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائی لیکن اس پر یہ بات تو بلکل تیش شدہ ہے کہ سپری میسی جو ہے وہ قرآن و سنت کو حاصل ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے بیان کردہ قانون ہے وہ بہرحال بالا ہے اسی قانون کو ہی بالا دستی حاصل ہے اس کے مقابلے میں انسان کا قانون جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرص کیا کہ چونکہ انسان خود محدود ہیں تو انسانوں کی اقل بھی محدود ہے فکر بھی محدود ہے ان کے خطے بھی محدود ہیں تو وہ کبھی لا محدود چیزیں انسان کبھی سوچ ہی نہیں سکتا اس کے اندر اتنی وسط اتنی گہرائی گیرائی ہو ہی نہیں سکتی انسان بہرحال اپنی محدود فکر کے مطابق محدود چیز ہی ترتیب دے گا تو جو سارے زمانوں کو سارے معاشروں کو سب کو دیکھ کر جو چیز ترتیب دی گئی ہے وہ خالق کائنات ہی کا قانون ہے اور اب اسلام کے قانون سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہوتا کیا تھا کہ کہیں میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تھی کہ مردوں کی طرف سے عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے جبر و استبداد ہو رہا ہے اور عورتیں بلکل پسا ہوا طبقہ اور مرد بلکل حاوی اور بعض معاشروں کے اندر اس کے برقس نظر آ رہا ہے فہمین ادم نظر آ رہی تھی اس وقت بھی کہ عورتیں جو ہے نا وہ حاکم اور مرد ان کے باقاعدہ غلام تھے بعض معاشروں میں ہوا جیسے ایران وغیرہ کی طرف تھا اس طرح تو اسلام کا جو قانون ہے اس نے آ کے مرد اور عورت دونوں کو حقوق دیئے جو مرد کے حقوق ہیں جائز حقوق وہ اس کو دیئے جو عورت کے جائز حقوق ہیں وہ عورت کو دیئے نہ مرد کو جو ہے وہ اس طرح کے حقوق دیئے گئے کہ عورت بالکل جو ہے لا شیع ہو جائے نہ عورت کو اس طرح کے حقوق دیئے کہ مرد لا شاہ ہو جائے بلکہ دونوں ہی اس معاشرے کا طبقہ ہیں دونوں طبقات کو ار رجال و قوہ مون علی نساء یہ بھی کہا گیا ار رجال و قوہ مون علی نساء جو فرمایا گیا یہ فرما کر تو الٹا مرد کو یہ سمجھا دیا گیا کہ بھئی یہ عورت جو ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے اس عورت کو پاؤں کی جوتی نہیں سمجھنا بلکہ اس عورت کو جو اس کے جتنے حقوق ہیں وہ سارے تم نے فرام کرنے ہیں اور اس عورت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تو عورت کے تمام حقوق جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہیں تو یہ آیا تو اور زیادہ یعنی جس طرح یہ مردوں کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے یہ ظاہر کی گئی ہے تو لہذا کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ گئی گزری ہیں عورتوں کو ان کے برابر حقوق ہے اور مردوں کو ان کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ معاشرے کے اندر چونکہ گھر کا سربراہ مرد ہوتا ہے تو مرد کو بتا دیا گیا تمہارے بیوی کا خیال کرنا ہے اولاد ہے تو بتا دیا گیا ماں کا خیال کرنا ہے بھائی ہے تو بتا دیا گیا بہن کا خیال کرنا ہے اور بیٹیوں کا بھی خاص خیال لکھنا ہے اگر وہ باپ ہے تو اس لئے عورتوں کے حقوق بھی مسلم مردوں کے حقوق بھی مسلم پھر اسی طرح وہ ایک طرف عقل ہے اور ایک طرف وحی ہے ایک طرف ریویل نالج ہے ایک طرف ایک وارڈ نالج ہے قرآن نے یہ بتا دیا اسلام نے بتا دیا کہ عقل کو استعمال تو کرنا ہے لیکن اکل کو بالکل بے قید نہیں چھوڑ دینا بے لگام نہیں چھوڑ دینا بلکہ اس اکل کو وحی کے تابع رکھنا ہے خیل دل کے ساتھ رہے پاسبانی اکل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے جو اقبال نے کہا تھا تو اکل کو بھی ملوز رکھا اور وحی کو بھی ملوز رکھا ہے اب آجائیں اس لئے اسلام کے اندر کبھی یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا تصادم بالا اب آجائیں معاشرے کے اندر ہم کے ریل سوسائٹی کے اندر اگر کبھی ایسا ہو کہ ایک طرف قرآنی قانون ہو اور ایک طرف ریاستی قانون ہو ریاست کا قانون اور قرآنی قانون ٹکرا جائے دیکھیں مسلم ریاست کا تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں اس لئے کہ مسلم ریاست کے اندر تو ایسا تصوری نہیں کیا جا سکتا کہ قرآنی قانون کے برخلاف ریاست قانون بنا دے اور اگر کبھی ایسا ہو جائے خدا نہ خاصتہ تو طریقہ کار موجود ہے ریاست کی توجہ دلائی جائے لی جائے تو یہ مسلم سٹیٹ کا مسئلہ تو ہے نہیں اصل مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے غیر مسلم ریاستوں کے اندر کہ وہاں پر چونکہ مسلمان اقلیت میں ہیں تو ایک طرف مسلمانوں کا قانون موجود ہے قرآن کا قانون ہے جو اور ایک طرف جو ہے اس ریاست کا قانون ہے اب ٹکرا ہو آ جائے تصادم آ جائے تو کیا ہوگا تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں وہ جو چونکہ جمہوری حکومتیں قائم ہیں دنیا کا اندر اس وقت تو جمہوری طریقہ کار ہے اپنی بات منوانے کا افامو تفہیم کا ڈائلوگ کا مذاکرات کا اس طریقہ کار کو اختیار کیا جائے متعلقہ فورم پہ اپنی بات پوری طرح پہنچا دی جائے اور اپنے لیے اس میں ریلیف حاصل کیا جائے کہ ہمارا چونکہ قرآنی قانون یہ ہمارے مذہب سے یہ بات ٹکراتی ہے تو ہمیں اس قانون کے تحتاب یا تو استثنا دیں یا ہمارے لئے الگ قانون کریں اور یہ دنیا کے اندر موجود بھی ہے جیسا کہ ہمارے پروسی ملک کے اندر مسلم پرسنل لاؤ الگ سے موجود ہے کہ اس کے اندر جو مسلمانوں کے اس طرح کے قوانین ہیں اس کے لئے بقاعدہ الگ بورڈ ہے اور اس کی بقاعدہ کوٹ جو ہے وہ بھی رہایت کرتا ہے تو اس لئے یہ طریقہ کار بھی موجود ہے اور پھر اسلام نے اس کے باوجود آخر میں یہ چھوٹ بھی رکھی ہے کہ ہر فرض بقدر استطاعت ہے کبھی ایسا ہو جائے کہ انسان جو ہے وہ اگر عمل نہیں کر پا رہا کسی مجبوری کی وجہ سے تو اس پر اس صورت میں شریق گرفت نہیں ہوگی جبکہ وہ اپنے سارے تقاضی جو تھے وہ اگر بجال آیا ہے اور اس کی باوجود اسے اس کی پاسداری وہ نہیں کر پا رہا تو اس صورت میں انداللہ انشاءاللہ مواخدہ نہیں ہوگا لیکن ویڈراؤ کرنے کا ہم نہیں کر رہے کہ ویڈراؤ نہیں کرنا آپ نے جو قانون قرآن کے اس کو آپ نے تسلیم کرنا ہے بھالا دستی حاصل ہے تسلیم بھی کرنا ہے اور عمل کی بھی پوری کوشش کرنی ہے اور اگر بلفرض نہ کر پائیں عمل تو کم از کم فکری سطح پر اس کو بہرحال تسلیم آپ نے ضرور کرنا ہی کرنا ہے واہ واہ کیا کہنا ہے بہت اچھی بات اور بہت اچھا آپ نے ایک اس کا سلوشن پیش کیا اچھا یہ چیز ہے کہ ہمارا تو اس بات پر ایمان ہے ذالک الکتاب اللہ رہی بفی بے شک اللہ کا کلام جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ سب سے افضل ہے سب سے بڑتر کلام ہے یہ ہمارا مسلمانوں کا یقیدہ ہے لیکن حضرت کیا فرمایے گا کہ کیا عقل انسانی بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ قرآن ہی سب سے بہتر کتاب ہے اور اس کے بنائے ہوئے قوانین اس کے دیئے گئے قوانین ہی سب سے بہتر ہیں کیا فرمایے گا انسانی عقل سوالے سے کیا کہتی ہے ریز بھر اس میں جیسے قبلہ نے ارشاد فرمایا اصل بات یہی ہے کہ انسان جو ہے اس کی عقل ہے اس کی لیمیٹیشنز ہیں اس کا دائرہ کار اس کی ایک حد ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو چیز نازل ہوئی چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی لا محدود تو اس نے جو چیز نازل فرمائی اس کی جو وسعتیں ہیں ایک محدود عقل لکھنے والا ان لا محدود وسعتوں کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا تو پہلی بات تو یہ کہ یہ تو مقابلے کی بات ہی نہیں کہ آپ اگر عقل کو سمجھ نہ بھی آئے نا تو بھی بات یہ کہ اللہ نے جو فرمایا اور جو اللہ کا قانون ہے وہی درست ہے لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمیر میں جہاں جہاں قوانین کو بیان فرمایا ہے وہاں بقائدہ ایڈریس فرمایا اہل عقل کو جیسے ہم قساس کے قانون کی طرف اگر دیکھ لیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرما ہے وَلَكُن فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ یا عُلِ الْأَلْبَاب قساس میں حیات ہے بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ ایک فرد قتل ہو رہا ہے لیکن اس ایک فرد کے قتل ہونے کی پیچھے پورے معاشرے کی زندگی ہے تو بظاہر وہ جو سنٹیمنٹس ہیں جو ایک احساسات اور جذبات میں شاید وہ اس بات پر راضی نہ ہوں کہا ہے کیوں سزائے موت دی جا رہی ہے کیوں دیا جا رہا ہے عقل اگر اس بات کو نہ سمجھنا پایا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ عقل کا تقاضی یہ ہے کہ ایک شخص کو سزا دی جائے تو پورے معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا جو اس کو سمجھے گا وہی عقل والا ہے جو اس کو نہیں سمجھے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کی عقل میں کھوڑ باقی ہے وہ اس کی تفہیم کے لیول تک پہنچے ہی نہیں ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں بارہار یا اولی الالباب افلا تاقلون اس طرح کی آیات مبارک اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہ ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اپیل کرتا ہے اڈریس کرتا ہے اہلِ عقل کو یعنی اس کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ اہلِ عقل اگر زورہ سے غور و فکر کریں تو وہ نہ صرف اس کو سمجھ جائیں گے بلکہ ان کی عقل اور دل تسلیم کرے گا کہ ہماری ہدایت رہنمائی اور فلاہ کا اگر سرچشمہ کوئی ہے تو صرف اور صرف قرآن کا دیا ہوا قانون ہے اس کے اگر ہم جاتے ہیں تو ہم سوچ سوچ کر تھک جائیں گے لیکن اپنی فلاہ و بہبود کے لئے کوئی قانون ہم بیان نہیں کر سکتے آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف مشرق ایک طرف مغرق اہلِ مشرق میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ وہ مغرب کی بھی ریایت کر سکے کوئی ایسا قانون بنا دے کہ مغرب والوں کے لئے بھی قابل و قبول ہو اور اہلِ مغرب میں کوئی ایسا جوہے وہ دانا نہیں ہے کہ وہ ایسا قانون بنا ہے کہ اہلِ مشرق کی بھی ریایت ہو سکے تو یہ انسان کے بنائے ہوئے قانون کی لیمٹیشنز لیکن جو اسلام کا قانون ہے جو قرآن کا قانون ہے وہ رب المشرقین و رب المغربین کا بنایا ہوئے جو مشرقوں کا بھی رب ہے جو مغربوں کے بھی رب ہے جو تمام عالمین کا رب ہے جو تمام مخلوقات کا رب ہے اور مخلوقات کے تمام طبقات کا رب ہے تو جب اس نے قانون بنایا ہے تو تمام علاقے ایسا قانون اس نے عطا فرمایا ہے کہ تمام بنین و انسان خواہ دنیا کی کسی بھی خطے میں رہتے ہوں ان کے لئے اس پر عمل کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے اور پھر اس کی عملی کیفیت بھی ایسی ہے کہ اس کو اگر نافذ کرنا ہونا تو کچھ ایسے اصول اور ایسے زوابط ہیں بنیادی مسلمہ کہ اس کو صرف اسٹرکچر اگر اس کا اپنا لیا جائے تو خود بخود کشادگی کے راستے بھی کھول جاتے ہیں جب وہ نافذ ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی عقل کو بھی فراوانی اور برکتی عطا فرماتا ہے جب وہ نافذ ہو جاتا ہے تو مزید راستے کو شادہ ہو جائے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں قرآن اور تصور قرآن اور جہاں معاملات اور احکامات نافذ فرمائے وہاں صرف حکم نہیں دیا کہ کرو بلکہ فرمائے کہ اس میں سمجھنے کی باتیں ہیں جو سمجھ جائے گا اصل سمجھ والا وہی ہے اصل اقل والا وہی ہے اقل والوں کو تو قرآن نے بہت جگہ مخاطب کیا کیا تم اقل نہیں رکھتے انسانوں کو مخاطب کیا کیا تم تدبر نہیں رکھتے بہت ساری چیزیں تو اس حوالے سے اگر اقل انسانی کہ اگر صحیح معنی میں قرآن کا مطالعہ کرے تو قرآن کو مان لیا جائے گا کہ واقعی یہی وہ کتاب ہے کہ جو کتاب برحق ہے جس کے قوانین تمام قوانین برحق قوانین ہیں ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں مجھے امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا اور ایک بہت اہم سوال میرے پاس موجود ہے انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گا آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا آپ کا خیر مقدم ہے بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں قرآن اور اہل قرآن یعنی قرآن کے جو فالورز ہیں ان کے لیے تو اس کے تمام قوانین نہ صرف یہ کہ اس کا احترام اور اس کے امپلیمنٹ کرنا انتہائی لازم و ضروری ہے اس سے ہٹ کر چلیں گے تو قرآن سے اگر متصادم کوئی چیز ہماری زندگی میں ہوگی تو وہ شریعت سے متصادم ہوگی چونکہ شریعت کا جو سرچشمہ ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کا جو سرچشمہ ہے وہ قرآن یہ ہے اور اس کے قوانین ہیں لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنا اہل ایمان کے لیے قرآن کے قوانین محصر ہیں مفید ہیں تو کیا یہ تصور ہم غیر مسلموں کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ غیر مسلم جو ہیں ان کے لیے کس طرح یہ مفید اور محصر ہیں میں چاہتا ہوں ان قوانین کے حوالے سے روشن ڈالی ہے دیکھیں نا اس پر ہمارے قرآن مجید فرقان حمید برحان رشید کا جو آغاز ہوتا ہے جہاں ہم قرآن شریف کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلی سورت میں کیا نظر آتی ہے سورہ فاتحہ اس کا آغاز ہوتا ہے پہلی آیت کیا ہے الحمدللہ رب العالمین یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب العالمین کا لفظ استعمال فرمایا ہے نظم قرآنی میں یہ ہے رب المسلمین یا اگر وہ ناوی ترقیب دیکھیں تو رب المسلمین نہیں ہے صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے عالمین کا رب ہے تمام جہانوں کا رب ہے اور پورے قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے جس طرح یا ایوہ اللہ دین آمنو کہہ کے مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے اسی طرح یا ایوہ ناس کہہ کے تمام لوگوں کو پوری انسانیت کو قطع نظر مسلمانوں کے مسلم غیر مسلم سب کو مقاطب کیا گیا ہے سب کو 虐 اڈریس کیا گیا ہے عد الناز بھی فرمایا گیا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید بران رشید کا جو قانون ہے یہ اللہ کا قانون اللہ توارک و تعالی مسلمانوں کا بھی خالق ہے اللہ توارک و تعالی غیر مسلموں کا بھی خالق ہے تو مسلمانوں غیر مسلموں سب انسانوں کے حقوق کی رعایت ملہوز رکھ کر یہ قانون ترتیب دیا گیا ہے تو جس طرح یہ مسلمانوں کے لیے قابل عمل ہے بلکہ واجب العمل ہے نافذ العمل ہے اسی طرح غیر مسلموں کے لیے بھی یہ قابل عمل بھی ہے اور اس کے اندر غیر مسلموں کے لیے بھی اسی طرح چارم موجود ہے جس طرح مسلمانوں کے لیے اس کے اندر چارم اور کشش ہے آپ دیکھیں دیگر مذاہب کے اندر آپ کو نظر آئے گا طبقاتی تفریق نظر آئے گی ان کے اندر کوئی گروپ ہے وہ مخصوص گروپ ہے وہ ہائی ہوگا پھر اس کے بعد بیچ والا ہوگا پھر سب سے نیچے ہوگا لیکن ہمارے اسلام کے اندر آپ کو کوئی اس طرح کی طبقاتی تفریق نظر نہیں آئے گی یہاں کوئی مخلوق کو اس طرح کی ایک دوسرے پہ بالا دستی حاصل نہیں ہے رنگ نسل زبان کی بنیاد پہ کوئی تفریق نہیں یہاں مال و دولت کی بنیاد پہ کوئی تفریق نہیں یہاں تفریق اگر ہے تو صرف ایک ہی تفریق ہے وہ کیا ہے تقوی پرہیزگاری اور تقوی پرہیزگاری کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں متقی وہی ہے کہ جو حقوق اللہ بھی ادا کر رہا ہو حقوق العباد بھی ادا کر رہا ہو یعنی جس کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی امدہ ہو مضبوط ہو اور جس کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ امدہ ہو مضبوط ہو وہ متقی ہے اور اسے تو اگر آپ ویسے ہی قرآن سے ہٹ کر دیکھیں اقلی سطح پر دیکھیں صرف ریشنل بنیادوں پر بھی اگر دیکھیں تو یہ بات بالکل للگو اپیل کرتی ہے کہ ایسا آدمی جو اللہ کو بھی خوش کر رہا ہے اللہ کی مخلوق کو بھی خوش کر رہا ہے اللہ کی حقوق بھی ادا کر رہا ہے مخلوق خدا کی بھی حقوق ادا کر رہا ہے تو یہ یقیناً ان سے افضل ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق کی حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں تو قرآن کے اندر اگر کوئی فرق دیا گیا ہے کوئی فضیلت کی بنیاد رکھی گئی ہے تو وہ بنیاد یہ تقوی اور پرہیسگاری ہے تقوی کی بنیاد پر فرق ہے ادروائز رنگ نسل زبان علاقہ خطہ کوئی تفریق نہیں مشرق کرینے والا مغرب سے آلہ نہیں مغرب کرینے والا مشرق والے سے آلہ نہیں مشرق کہو یا مغرب کہو سب جو ہے قرآن کی نظر میں برابر ہے فرق صرف و صرف تقوی کا ہے تو جس طرح مسلمانوں کے لئے حقوق رکھیں ایسے غیر مسلموں کے لئے بھی حقوق رکھیں اور جب جب یہاں اسلامی حکومتیں رائج رہیں اپنے مثالی انداز میں تو وہاں آپ کو نظر آگا کس طرح حقوق دیئے گئے اسی دنہ فاروق آدم رضی اللہ عنہ کا زمانہ دیکھیں کس طرح ان کے زمانے کے اندر وہ ایک آدمی کو فاتح مصر ہیں حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ فاتح مصر بھی ہیں اور حکمران بھی ہیں ان کے بیٹے نے کسی کو چانٹا مار دیا تھا وہ غیر مسلم کو تو جب اس نے یہاں نالس کی دعویٰ دائر کیا تو فاروق آدم نے آرڈر کیا پاس کیا کہ بدلہ لیا جائے بدلہ لیا جائے بلکہ حاکم کو بھی صدا دینے کیلئے تیار ہو گئے ایک عام فرد کے لئے وہ غیر مسلمہ لیکن عام فرد ہے تو اس کو پورا اس کا حق دیا گیا اس نے معزز لوگوں کو بھی اور دیکھیں آپ نے اس کے باوجود اس میں یہ فرق نہیں کیا کہ یہ معزز کا بیٹا ہے ان کو آپ نے ملوز رکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ اسلام کے اندر غیر مسلموں کو بھی حقوق دیے گئے ہیں جس طرح مسلمانوں کو حقوق دیے گئے ہیں غیر مسلموں کو حقوق بھی اسی طرح موجود ہیں کیا بات کیا بات دیکھیں یہ وہ روشن مثالیں ہیں جو تاریخ اسلام میں موجود ہیں کہ کیسے ممکن تھا کہ قرآنی قوانین کو جو ہے لاغو کیا جائے امپلیمنٹ کیا جائے کر کے دکھایا خلفاء راشدین المہدیین رضواناللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ اس طرح قانون کا اطلاق ہوتا ہے اور اس طرح اس کے سمرات حاصل ہوتے ہیں آج مشکل یہ سمجھا جاتا ہے اس بات کو قرآن کو ہم فالو کریں قرآن کی قوانین تو بڑے ہمارے لئے مشکل ہمارے لئے پیش آرہی کوئی آسان سا کوئی سیف فیسج نکال دیا جائے قرآن سے نکال سکتا ہے جو بھی سیف فیسج ہے ہمارے لئے اچھا کیا فرمائیے گا حضرت کہ قرآن کے قوانین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ہمارے ہاں اس کے تصور کو کتنا دیکھتے کتنی اہمیت دی جاتی ہے یا یہ کہ صرف قرآن کو بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے سر پر رکھنے کے لئے یا اس کو جزدان میں رکھ کر بلند جگہ پر رکھ کر ہم سمجھتے ہیں ہم نے اس کا احترام کر لیا اس کے قوانین تک کب پہنچیں گے ہم اور اس کو امپلیمنٹ کب کریں گے بہت امدہ بات آپ نے کہی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ لپیٹ کر اونچا رکھنے کے لئے تو قرآن اونچا رکھنے کے لئے نہیں قرآن عمل کر کے خود اونچائی حاصل کرنے کے لئے آیا قرآن پر عمل کر کے ہم خود بلند ہوں نہ کہ قرآن کو بلندی پر رکھا جائے اسی طرح بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنے سے بہتر قرآن کی تعلیمات کے سائے میں رخصت کریں چونکہ جو بیٹی ہے وہ اس نے پوری قوم کو پرمان چڑھانا ہے ایک نسل کو پرمان چڑھانا ہے اگر وہ قرآن کی تعلیمات سے روشنی لے کر اس کے سائے میں گرپلی بڑی ہے تو یقینا اس کی گود میں جو نسل پرمان چڑھے گی وہ بھی قرآنی تعلیمات کی روشنی اور گہوارے میں پرمان چڑھے گی آج ضرورت اسی عمر کی ہے کہ ہم نے قرآن مجد فرقان حمید کو صرف یہ سمجھے کہ ایسال سواب کی کتاب ہے یا بچیوں کو رخصت کرنے کی کتاب ہے کوئی مرے گا تو وہی قرآن پڑھیں گے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مردوں کیلئے نازل نہیں فرمایا اللہ نے قرآن زندوں کیلئے نازل فرمایا فرما ہدرلی ناس یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے ہدرلی المتقین پریزگاروں کی ہدایت کا ذریعہ ہے تو ہدایت تو زندوں نے حاصل کرنی ہے مرہومین کو صرف سواب ہی پہنچ رہا ہے شبہ وہ بھی بلکل جائز اور مستحسن کام ہے لیکن اصل چیز کیا ہے ہدایت اور رہنمائی تاکہ ان اس دنیا کے اندر ایک ایسی زندگی گزار سکے کہ ہمارا خالق بھی ہم سے راضی ہو جائے اور جو مقصد زندگی ہے جس مقصد کے لیے ان اس دنیا میں آئے وہ بھی پورا ہو جائے اور پھر آخرت کی جو کامیابی ہے اس کا پھل بھی ہم یہاں پر ایسا عمل کر کے جائیں کہ آخرت کی کامیابی بھی ہمارے حصے میں آ جائے تو در حقیقت وہ اسی وقت میں اثر آئے گی جب قرآن مجد فرقان حمید کو پڑھا جائے گا سمجھا جائے گا اور علماء کی بارگاہ میں آٹھ کر بیٹھ کر اس سے اقتصابے فیض کیا جائے گا یہ نہیں کہ جی کہیں بھی در سے قرآن کے نام بر کوئی محفظ صدیہ آپ جا کر بیٹھ گئے کوئی اردو ترجمہ کر کے پڑھ دیا اور اس نے کسی بھی انداز میں چلے گئے یہ تو صحابہ کے بھی طریق نہیں تھا صحابہ گو کے عربی زبان جانتے تھے قرآن عربی میں نازل ہوا لیکن قرآن سیکھنے کے لئے صحابہ صاحب قرآن کی بارگاہ میں آئے کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن کو سیکھا کرتے تھے تو آج جو وارثانِ نبوت ہیں جو وارثِ انبیاء ہیں ان کی بارگاہ میں آ کر قرآن کو سمجھیے تاکہ قرآن کا حقیقی مفہوم آپ کو پتا چلے اور پھر قرآنِ مجید فرقانِ حمید پہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے دیکھیں قرآن کی جو حکامات ہیں وہ یک دم نافذ نہیں کر دیئے گئے بلکہ اس زمانے کے اندر بھی تدریج کے ساتھ بتدریج حکامات نازل ہوئے اور آج بھی ہم جو ایک انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اس کے پیدائی سے لے کر اس کے مرنے تک جو زندگی کے مراحل ہیں ہر مرحلے میں تدریج کے ساتھ قرآنِ مجید فرقانِ حمید کا قانون اس کی رہنمائی فراہم کرتا ہے یعنی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک اور مرنے کے بعد قانونِ مراث تک قرآنِ مجید فرقانِ حمید تمام معاملات میں انسانیت کی رہنمائی فراہم کرتا ہے تو قرآنِ مجید فرقانِ حمید کو پڑھنا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ تین بنیادی قلیدی سٹیپس ہیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ سر بلندی ملے گی سرکار علیہ الصلاة والسلام کا فرمان ہے اللہ نے اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرمائی ہے اور علامہ اقبال بھی کہہ گئے تھے کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر پرمخواہ ہوئے تاریخ قرآن ہو کر میں بہت شکریہ دکھ رہوں مفسد صاحب آپ تشریف ملے صاحب آپ کی تشریف امریکہ بہت شکریہ اور دونوں ہی حضرات نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں کلام فرمایا ہمارے ہاں تصور ہے اور واقعتاً ایسا یہ ہے کہ قرآن کریم کی دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے ایک حرف پر تو ظاہر ہے جب ہم اس کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت عجر و ثواب ملتا ہے ماہ رمضان میں پڑھے ہیں تو سبحان اللہ کیا کہنے اس کا عجر و ثواب بالکل اپنی جگہ بجا ہے لیکن جب یہ عجر و ثواب اس عجر و ثواب کے حصول کیلئے ہم تگو دو کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور پور آزم کر کے اس کو مکمل کرنی کوشش کرتے ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ قرآن کریم کی تعلیمات اور اس کے قوانین کو فالو کر کے ہم اپنی معاشرتی زندگی کو انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بہتر کر سکیں انسان کتنا ہی ترقی کر لے انسان کتنا ہی اروج پالے اور کتنی انونشنز آ جائیں کچھ بھی ہو جائے لیکن بالا دستی جو ہے وہ قرآنی قوانین کو ہی حاصل رہے گی رہتی دنیا تک چونکہ یہی وہ کتاب ہے جو سرچشمہ ہدایت ہے اور انسان کی فلاہ اور کامیابی کا جس میں راز موجود ہے اور انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو صرف قرآن سے اس کی وابستگی اور اس کے حکامات پر عمل صحیح ہو سکتا ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ